بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں یہ وہ پیپلز چورنگی کی جگہ تھی جہاں پر گاڑیاں تیر رہی تھی جس دن پارش ہوئی تھی گاڑیاں یہاں پر تیر رہی تھی یہ مہران ہو گئی یہ آلٹ ہو گئی یہ بقاعدہ طور پر تیر رہی تھی گاڑیاں یہ جو ابھی آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا خاص طور پر اہلیانِ کراچی نے خاص طور پر جو ہے وہ اس خبر کو بڑے خوشدلی کے ساتھ جو تھا ویسی تو اس کے اوپر آراج ہوتی ہمیلی جولی تھی لیکن کم سے کم اگر ریلیف کی اگر بات کی جائے تو انڈی ایم کی جانب سے جو نالوں کو صفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ اس وقت تارگیٹ دیا گیا ہے اس کو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں یہ نالے جناب اگر یہ ڈی ایم سی اور یہ تمام جو آپ کے جو مقامی آپ کے نمائندے ہوتے ہیں بلدیات کی نمائندے ہوتے ہیں انہوں نے اگر اپنی سیاست کے بجائے اگر نالے صاف کروانے پر کام کیا ہوتا تو یقیناً اس وقت حالات جو تھے وہ ایسے ہوتے کہ شاید ہم لوگوں کو ان کو تقریف دینے کا شاید موقع نہ ملتا لیکن ہمیشہ کی طرح ہم ہر دفعہ کی طرح جب بھی کوئی ایسا کڑا وقت آتا ہے اور جب بھی کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جس میں معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں صرف ایک ہی دارہ یاد آتا ہے چلیں یہ تو ہو گئی ایک جنرلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس جگہ پر جہاں پر موجود ہوں اب سے ٹھیک دو دن کے بعد یعنی کہ اب جب آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اس سے صرف ایک دن چھوڑ کے اس سے اگلے دیں یعنی کہ جمعے والے دن سے شدید ترین بارشیں شدید ترین بارشوں کا مطلب آپ سمجھتے ہیں جو شدید ترین سپل ہے مطلب جو پچھلی دفعہ ہوا تھا اس کو آپ ملٹیپلائے کر لیں آپ تقریباً تقریباً اس سے ڈبل ملٹیپلائے آپ کر لیں تو ایسے میں ان نالوں کی صفائی کے بعد کتنے ہی بہتری آئے گی یہ تو وقت بتائے گا لیکن نالوں کا فیلحال اس سے پہلے صاف ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ اس وقت وقت کم تھا اور مقابلہ سخت دیکھتے ہیں کہ پورے جو ٹارگٹ دیا گیا ہے جن جن نالوں کا وہ صاف ہوتے یا نہیں ہوتے یہ دنٹل کالیج والی ائر روڈ ہے ابھی میں آپ کو کیفے پیالا کی سائٹ پر وہ جو گجر نالا ہے وہاں پہ بھی میں آپ کو لے کے جاؤں گی لیکن ابھی فیلحال میں آپ کو میں یہاں سے دکھا رہی ہوں یہ ذرا کر میں اپنے کیمرمن کو یہ کہوں کہ ذرا دکھائے آپ کو تو یہ نالوں کی صفائی آج یہاں سے اس نالے کی جو ہے وہ تقریباً کر دی گئی ہے لیکن یہ تمام جو گاد ہے وہ ادھر سائٹ پر ہے اب میں یہاں پہ لوگوں سے معلوم کروں گی کہ یہاں پر اس صفائی کے بعد ان کو کتنی بہتری محسوس ہو رہی ہے کہ اگر اب گونسون کے یہ مطبیدر پہ جو سپیل آ رہی ہیں آئیں گے تو کتنی بہتری ہوگی کتنی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ایک اس بات کی ریلیکسشن ان کو جو ہے وہ دکھنے کو ان کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے کیا لگ رہا ہے ان کو یہ جاننے کے لیے ہم عمام کے پاس آئیں اسلام علیکم والیکم سلام جنب یہ بتائیے گا کہ انڈی ایم اے کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے یہ تمام نالوں کی صفائی کے لیے جو بھی جو ٹارگیڈٹ ڈالے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صفائی ہوئی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں اس سے پہلے کتنی دفعہ یہ نالا صاف ہو چکا ہے اس سے پہلے تو دو دفعہ یہ پیسے بھی نالا صاف ہو چکا ہے کچھ رہ اٹھتا نہیں ہے کتنے عرصے میں چھ مہینے پہلے دوبارہ ہوا تھے مون سون سے پہلے اس کو صاف کیا گیا تھا نہیں مون سون سے پہلے صاف نہیں کرا گیا اس کو اب صاف کر گیا ہے چلے صاف تو کم سے کب کرا گیا ہے لیکن یہ آپ کو صرف اعتراض اس پاتھ کرے گا کہ یہ گار جو ہے وہ یہی پہ چھوڑ کے چلے بلکل اعتراض ہیں بھی کل دوبارہ بادشوں کو بتایا دوبارہ اندر موجود ہو جائے گا اس دفعہ دیکھیں آپ کو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ہمارے بلدیاتی نمائندے ڈی ایم سی وغیرہ ان کی کوتاہی کی وجہ سے جو ہے وہ ہم لوگوں کو ایک ایسے ادارے جس کا کوئی اس چیز کے لئے کہ جو ہے وہ ان کا کام بھی نہیں تھا لیکن ان کو ہمیں تکلیف دینا پڑی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ صرف یہ ایک جو ہے وہ کچھ لوگوں کی سیاست کی نظر جو ہے وہ معاملہ ہو گیا یہ سیاست کی نظریں معاملہ تھے اور کوتاہی تو بلکل ہیں ڈی ایم سی کی ڈی ایم سی کی کوتاہییں تو ہیں لازمی بات ہیں لیکن کوئی انتظام ایسا نہیں کرتی حکومت کوئی ایسا نہیں ہے یہ پورا آپ دیکھیں کسی سے بھی پوچھیں دکاندار ہیں سب گاڑیاں اتنی دوبی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم خود آگے یہاں پر مدد کرتے ہیں اسلام علیکم دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ مونسون سے پہلے وہ پیک ٹائم ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کو اور نالو کی صفائی مونسون کا جو ہوتا ہے وہ پہلے سے جو ہوتی ہے اس کی جو ہے وہ پیشن کوئی آ چکی ہوتی ہے اس سے پہلے ہی ہم کہتے ہیں کہ انتظام وہ ہوتا ہے کہ اس سے آنے سے پہلے آپ کے نالے صاف ہو جائیں پچھلی دفعہ جو ایک سپیل گزر کے گیا ہے مونسون کا میں نے سنائے کہ یہاں پہ گاڑیاں تیر رہی تھی کیونکہ نالے صاف نہیں ہاں بلکل یہاں پہ ساری گاڑیاں تیر رہی تھی یہ پیپر چورنگی پورا بوفر زون پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور یہ جو صفائی بھی تھوڑی بہت انہوں نے کی تھی نا تو وہ بھی گن کشن روڈ پہ ڈال دیا تھا اس کی وجہ سے اور وہ واپس ان آلوں میں جا رہا تھا سارا تو پانی یہاں سے نکلا نہیں ہے پورے ایک دن تک یہاں پانی پڑھا رہا ہے دوسرے دن شام میں جا کے یہ سارا کیلئر ہوا ہے ساری گاڑی ہیں ڈوبی وی ٹی اندر علاقے میں سارا پانی پہنچا ہوا تھا یہ ان بلوک کی پیچھے گلی ہے ادھر تو ابھی تک کیچڑ پڑھی بھی اس کی یہ بتائیں کہ جو آپ نے یہ بتایا ہے پیپلز چورنگی کا یہ اسی طرح کا حال جو تھا نا وہ ناکن چورنگی کا اور اس کے علاوہ باقی آئیشہ منزل کا اور تمام ایسے علاقوں کی ایسی حالت تھیں تو ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے کہیں زیادہ بارش جو ہے وہ پرسوں جو ہے وہ اسپیکٹڈ ہے تو ابھی آپ مجھے بتائیں کہ اس نالے کے صفائی کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ بہتری ہوگی زفا نہیں مشکل ہے اگر یہ اٹھایا نہیں نا تو پھر یہ اس سے زیادہ براہ حال ہوگا کیونکہ پچھلی دفعہ بھی لیاقت آواز میں بارش نہیں ہوئی تھی میں کوئی بسا ہوا تھا وہاں پہ اتنا پانی بوجھ گیا تھا علاقوں کے انتر بھی علاقے وہاں بارش ہی نہیں ہوئی تھی کیونکہ یہی پانی ادھر جا کے آگے رک گیا تھا سارا تو آگے نہیں نکلے گا تو یہاں پہ سارا بھر گیا تھا پانی میں اگر غلطی پہ نہیں ہوں تو شاید یہ وہی پیپل سورنگی نہیں ہے کہ جہاں پر بارش ہو یا نہ ہو لیکن ہر کچھ عرصے کے بعد اس نالے کی وجہ سے بارش کے بغیر بھی جو ہے وہ پانی تیر رہا ہوتا ہے ہاں یہاں تو بیسے بھی آئے دن پانی کی ساف پانی در اتنا دائیا ہوتا ہے بھی کچھ دن پلے یہاں پہ میر آئے تھے پوری لائن ٹو ڈی ویڈی ان کو بھی ان کے سامنے بھی تھوڑا عوام نے اتیاج کیا تھا یا کالونی میں پانی بند ہو گیا تھا گندہ پانی آ رہا تھا سارا آگے زفرا اس تک کا گندہ پانی آ رہا تھا کسی کو پانی نہیں آ رہا تھا یہ سامنے ایک پانی ڈی سسوکیاں گڑی ہوئی ہیں یہاں سے لوگ سب گالیاں دھو رہے ہوتے ہیں اس کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے ساف پانی دائیا اور ہوتا ہے سارا ہاں پہ لا گیا لوگوں پانی نہیں ملتا ابھی ہم جب کجر نالے کے اگر بات کر رہے ہیں تو کجر نالے پہ تو وہ بہت شدومت کے ساتھ کام ہو رہا ہے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر تو چلو گاد پڑی ہوئی ہے لیکن کچھ جگہوں پر ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ وہاں پر گاد اٹھا لی گئی ہے جہاں پر گاد اٹھا لی گئی ہے وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بلکل لوگ مطمئن ہیں اگر یہ گاد اٹھا لی جائے تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہاں پر پھر بلکل صحیح ہو جائے گا ہاں اگر گاد اٹھا لی گئی ہے تو گاد اگر اٹھا لی گئی ہے تو پر تو یہ صحیح ہو جائے گا لیکن یہ ایک اس کو پروپر طریقے سے ہو تو ابھیسہ نہیں ہے یا پڑھا وایا سے اٹھا لیا آپ آگے بیچ میں اگر نہیں اٹھائیں گے تو وہ تو پھر وہی مسئلہ رہے گا میں آپ سے دوبارہ بات کرتی ہوں میں ایک چیز دکھا دوں لوگوں کو کہ یہ گاد میں کسے گہ رہی ہوں دیکھیں گاد کہتے ہیں یہ جو نالوں سے نکلنے والی یہ والی جو مٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں گاد اب ہوگا کیا کہ پرسوں صرف آپ کے پاس ٹائم ہے میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں آپ کی مدد کے لیے کہ پرسوں تک آپ کے پاس صرف ٹائم ہے پرسوں یعنی کہ ٹھیک جمعے والے دن جمعے اور ہفتے کو شدید ترین بارشوں کے پیریشپ میشن گوئی کی گئی ہے اس دوران میں اگر یہ بلکہ صحیح کام کیا گیا ہے یہ نالا صاف کر دیا گیا ہے لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ گاد جو ہے یہاں پر پڑھی ہوئی ہے تو جس وقت وہ بارش آئے گی میں نے وہ ایکسپیڈینس میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے میں نے ایکسپیڈینس کیا تھا وہ لاسٹ ٹائم والا جو شدید ترین سپیل تھا مونسون کا تو میں نے آسمان کی طرف جب دیکھا تو میں نے دیکھا کہ کترے نہیں بلکل ایسا لگ رہے تھا کہ جیسے وہ بارٹی کا جو ایک وہ بڑا والا باول ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کوئی ڈال رہا ہے کترے نہیں تھے یقین کریں وہ ایسی اس سے کہیں زیادہ جو تگڑی قسم کی وہ جو بارش کی پیشن کو ہی کی جاری ہے سپیل کی تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ تمام کا تمام گاد جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے اندر جا سکتا ہے اور اگر یہ گیا تو مٹی پڑ جائے گی اس تمام کوشش کے اوپر مٹی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی میں لٹرلی یہ حقیقتاً مٹی اس نالے کے اندر جا کے وہ تمام کابیچوں کو بھی اس پر مطلب وہ مٹی دلے جو ہے وہ مل جائیں گی تو اگر صرف اور صرف ایک کام کیا جائے کہ ایک ڈمپر مگوا کر یہاں سے یہ گاہت صاف کروا دی جائے تو میں کہتی ہوں کہ بہترین کام ہو گیا بہترین کام ہو گیا اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس دفعہ جو مونسون کا یہ ہوروریبل جو پریڈک کیا گیا ہے سپیل یہ بڑا خیر و آفیت سے انشاءاللہ گزر جائے گا میں یہاں چالی سال سے رہ رہا ہوں یہ نالا بہت اچھا تھا لیکن انہوں نے کیمسی نے نا ڈس بین رکھی ہے کہیں اب جو بھی آتا کچھرہ اللہ گلی میں ساتھ وہاں نالے میں بھیکتے ہیں دوسری بات ہے کہ یہ جیسے آپ نے ٹوڑا وہاں دیکھ رہے ہیں یہ جان کر کے توڑتے یہ کچھرہ اڑھانے آتا ہے جب یہ جان کر توڑتے ہیں مشین سے تاکہ آئندہ یہ بچڑ ملے یہ کام نہیں ہو رہا کوئی یہ صرف کراچی سے تماشا کر رہے ہیں تو مرد کے پیسہ کمانے کی طریقے رکھے ہوئے لوگوں نے کہ یہ بجٹ ہے کہ ٹوڑے گا تو بجٹ ملے گا میں تو اس طریقے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے یہ آپ چوتھی زبا میرے خیالے تین مہینے میں سپائی ہوئی ہے لیکن کچھرہ لوگ پھیکیں گے کیوں کہ ڈس بین نہیں رکھی آپ ڈس بین ہر کسی جائیں گے آپ گلشن میں جائیں گے ڈس بین اگر رکھی جائیں مجھے کوئی گارنٹی دے گا کہ اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنی سوک سینس کا استعمال کرتے ہیں اس کے اندر ڈالیں گے بھی آپ دیکھیں کہ رکھیں تو آپ انشاءاللہ ڈالیں گے میں ایسے کئی سپورٹ آپ کو بتا سکتی ہوں جہاں پر ڈس بین رکھنے کا جو تھا وہ فیصلہ کیا گیا ڈس بین رکھی گئی لیکن لوگوں نے اس میں ڈالنے کے بجائے لوگوں نے اپنا جو ایک ازلی ان کی جو ایک کمزور سوک سینس ہوتی اس کا مظاہرہ کیا لیاری کا بارے میں دیکھ لیں لیاری کے اندر ڈس بین رکھی ہے تو لوگ کچھر میں ڈال ڈس بین میں ڈالنا ہے بار تو نہیں پھیک رہا ہے نا آپ جا کے لیاری کا کتنا میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ ڈس بین رکھی جائے لیکن ڈس بین کا استعمال کرنا وہ بھی پبلک کو سکھانا پڑے گا دیکھیں رکھیں گے تو سیکھیں گے نا رکھیں ہی نہیں آپ نے شروع میں سے رکھا ہی نہیں ہے آپ نے وہ عادت ڈالی ہوئے کہ بھائی نالے میں ڈالنا ہے بس اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے کوئی ایسا کام یہ ایک چھوٹی سی میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں اگر کوئی اتنے بڑے کام کر رہا ہے نا تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی سیوک سینس کا اچھے طریقے سے مظاہرہ کریں اور آپ بتائیں کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ جس کے اندر تھوڑی بہت صحیح لیکن سیوک سینس کا ابھی موجود ہے ڈس بین اگر کہیں رکھی جائیں تو خدا کے لیے نالوں کے اندر یہ کچھڑا ڈالنے سے خود آپ کو بھی اشتراف کرنا ہوگا صرف ہمیں ایک طرف ایک بندے کا ایک ہی پارٹی کا کالر پکڑ کے ہم نہیں کھڑے ہو سکتے ہمیں پھر اپنے گربانوں میں بھی چھاکنا ہوگا اسلام علیکم یہی بتائیں کہ یہ نالا صاف ہوا ہے اب لاسٹ ٹائم تو میں نے سنا ہے تھا کہ یہاں پہ گاڑیاں وغیرہ موٹر سائیکل ہوئے تو خار اس کی تو بات ہی چھوڑ دیں یہاں پہ تو چھوٹی گاڑیاں جو تھی ساری کی ساری تار رہنی اس جگہ پر اب آپ مجھے بتائیں اس نالے کی صفائی کے بعد اس دفعہ کچھ بہتری آپ کو لگے گی نہیں میم یہ بچ بھی نہیں نا آپ یہ دیکھ لو باری سے کھر تھوڑی سی بھی تیز ہوتی ہے یہ ساری ریٹان ہو جاتا ہے اس کے اندر پانی کا باؤ اتنا تیز ہوتا ہے کہ یہ ساری ریٹان ہو جاتا ہے تھوڑی سی بھی باری شوکی یہ ساری کچھرا واقتی جلے جاتا ہے یہ یہاں پیکھ کے جاتے ہیں باری شوکی یہ سب اندر ہو جاتا ہے دوبارہ سے بڑھ جاتے ہیں یہ پوری جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا مکینک مکینک سب یہ سب مکلو جاتے ہیں بجارے کاروبار ہو جاتے ہیں توڑی سی باریج میں چند سیگٹوں میں پوری مارکٹ بند ہو جاتی ہے پانی یہاں یہاں رکھے گھٹنوں رکھا پانی بڑھابا ہوتا ہے یہ ان کا یہی آلات ہے یہ آردابہ کا یہی معاملہ ان کا یہ لوگ یہ کر کے جاتے ہیں اس طریقے تو یہ پیکھ جاتے ہیں اور یہ ریٹان سارا نالے کے اندر چلے جاتے ہیں تو جناب ابھی تو میں نے آپ کو یہ ایک نالہ دکھا دیا میں نے آپ کو جس کو صاف کیا گیا ہے اس کے لیے لیکن یہ پلیز گاد اٹھا لیجئے ورنہ یہ واپس ریٹان اس نالے کے اندر جائے اس سے پیشتر اس کو اٹھا لیجئے پھر اس کے بعد صحیح طریقے سے ہم کیا سکتے ہیں کہ مکمل طور پر کام ہوا ہے اور اس کو آپ بھی سرائیں گے ہم بھی سرائیں گے اگر یہاں پر اس مونسون کے یہ ورنہ جو سیزن ہے نا یہ جو سپیل ہے یہ ایکچلی ایک آپ کا ٹیسٹ ہے ہوگا یہ ٹیسٹ کس طریقے سے ہوگا کہ نالوں کی صفائی کے بعد کتنا ہی بہتری آتی ہے جو یہ تمام تر جو اس وقت آپ حالات دیکھ رہے ہیں پچھلے بھی حالات آپ نے دیکھے تھے اور اس وقت اگر نالوں کی صفائی کے بعد بہتر حالات ہوتے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ٹیسٹ میں بہت اچھے طریقے سے اچھے نمبروں کے ساتھ آپ کو پاس کروا دے گا ویسی تو جنہوں نے یہ صاف کیا ہے اگر ان کو وہ صحیح طریقے سے کام نہ کریں ایسا تو خیر ڈکشنری میں ہو ہی نہیں سکتا لیکن اگر آپ اور ویسی بھی اگر جو ہے وہ اگر بات کی جائے تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ آپ لوگوں نے لوگوں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے ایک وہ کام جو آپ کا نہیں تھا لیکن آپ نے وہ کیا جو آپ کی ذمہ داری نہیں تھے لیکن جن کی ذمہ داری تھی یہ کم سی ڈی ایم سی یہ جتنے بھی یہ جب یہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے الیکشن پر ہمیں بھی کچھ سوچنا ہوگا جو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں اس میں ہمیں بھی کچھ سوچ لینا چاہیے بانا آج کا جو ابھی پروگرام ہم کرنے کے لیے یہاں پر نالوکیوں آئے ہیں سپیسیفکلی ہم صرف نالوکیوں پر بات کر رہے ہیں جو صاف کیا جا رہے ہیں این ڈی ایم اے کی جانب سے دیکھتے ہیں وقت بتائے گا کتنا زیادہ سودمند اور فروٹفول جو ہے وہ اس کا ریزرٹ نکلے گا لیکن فیل وقت میں چھوٹی سی بریک لینے کے لیے جا رہی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے وزید دکھائیں گے آپ کو بہت کچھ میرے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید گجر نالے کو ہم اس وقت کور کرنے کے لیے آ گئے ہیں اس وقت گجر نالے کی تقریبا تقریبا جو ہے وہ صفائی جو ہے آپ کہلیں کہ شدو مت کے ساتھ جاری ہے اور امید ہے امید ہے کیونکہ یہ اتنا بڑا نالا ہے کہ اس کی صفائی جو ہے نا وہ کم سے کم تقریبا ڈیڑھ دن اور لگے گا میری جو میری آبزورویشن ہے یا میری جتنی ایک سمجھ ہے جتنا میں نے اس کو کور کیا ہے دیکھا ہوا ہے تقریبا ڈیڑھ دن ابھی کم سے کم کم سے کم ہم بہت تیزی کے ساتھ بھی کیا تو کم سے کم ابھی اور لگے گا اس وقت یہ گجر نالا ایسا ایک پوائنٹ ہے کہ سب سے خطرناک اس کو آپ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں نالوں میں یہ اگر ناراض ہو جائے تو پورا کراچی جو ہے تہس دہس ہو جاتا ہے برسات کے دنوں میں مونسون کے سیزن میں اور اگر یہ آپ سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کی جو ہے وہ ناراضگی نہ ہو آپ سے تو کراچی کسی حد تک جو ہے وہ بچ جاتا ہے برقسمت یہ ہے کہ یہ وہ گجر نالا ہے کہ یہ ایک عرصہ ہو گیا یہ مسلسل کراچی سے ناراضی ہے اس وقت سے کیونکہ اس وقت صاف نہیں کیا جارا مجھے اپنا ایک پرگرام یاد آرہا ہے جب میں نے لیاری ندی پہ میں نے پرگرام جب کیا تھا تو مجھے بتائے کہتا ہے کہ لیاری ندی کسی زمانے میں اتنی صاف ہوتی تھی کہ اس کے اندر جو مچھلیاں ہوتی تھی وہ بھی اوپر سے نظر آ رہی ہوتی تھی جو اس کے اندر سے تیر رہی ہوتی تھی اور اگر ہم نالوں کی بات کریں کہ نالے صاف کرنا یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اس وقت سے ضروری نہیں ہے کہ مونسون کا سیزن آئے گا پارشے ہوں گی یہ فلو کر جائے گا نہیں یہ تو پھر بہت ہی زیادہ ایک ضروری چیز ہے لیکن پورے سال بھی ان نالوں کی سفائی بہت زیادہ ضرورت اس کی ہوتی ہے تاکہ آپ کا جو نقاسی ہے آپ کا نظام ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرتا رہے بدقسمتی سے یہ نالے بہت ہی زیادہ ایسے کم مواقع ہم نے دیکھے ہیں کہ جب یہ نالے ہم نے صاف ہوتی ہوئے دیکھیں ابھی یہاں پہ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے کام ہو رہا ہے آئی ہوپ کہ یہ تمام جو گاد ہے یہ جو بھی اندر سے گند نکل رہا ہے اس کو بھی صاف کیا جائے گا لیکن فل وقت اگر ہم آپ سے بات کریں تو کم سے کم یہی بہت بڑی ایک تمانیت کی بات ہے اتمنان کی بات ہے کہ کم سے کم نالے کسی بہانے صاف ہو رہے ہیں کوئی بھی کر رہے ہیں لیکن صاف ہو رہے ہیں اسلام علیکم نالوں کی سفائی آپ نے جو کہ یہی پہ رہتے ہیں آپ کتنی ورطب آپ سال میں ہوتے ہو دیکھتے ہیں دیکھیں نالوں کی سفائی کا جو معاملہ ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا یہ نالے کب صاف ہوتے ہیں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آج ان کو نالوں کی سفائی یاد آگئی جب پورا شہر کراچی جو ہے وہ برساتی پانی میں ڈوب گیا تو یہ کاسپیٹک کام کرنے کے لیے سارے سرکاری ادارے آگئے یہ کام جو برسات کی مونسون سے دو مہینے پہلے ہونا چاہیے تھا یہ سب کام کرنے کے لیے آج ان کو یاد آیا کہ برساتی پانی کو ساف کرنے کے لیے گجر نالی کی سفائی ضروری ہے لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں یہ گجر نالی کی سفائی کی تو بات ہم کر رہے ہیں یہ گجر نالا جو تین سو فٹ کا گجر نالا تھا اس کی اوپر چائنہ گرٹنگ کر کے پلوٹ کاٹ دیئے گا یہاں پہ جو مختصر لوگ پہلے پیٹے تھے وہی پارٹی ہے یہاں پر یہ پیسے منا کے پلوٹنگ کر رہی تھی نالوں کو پچاس پچاس فٹ کا نالا کر دیا بیس فٹ کا نالا کر دیا تو لوگ پانی کہاں سے نکاسی ہوگی یہ کس کی ذمہ داری ہے بیئر صاحب جو ہیں وہ اپنے اختیارات کا رونا روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وسیم اختر صاحب کیا میں شکل دیکھتی ہوں نا ٹی وی کے اوپر بھی کیونکہ وہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ مجھ سے اس قدر ناراض ہیں کہ سامنے تو وہ آتے ہی نہیں ہیں میرے مطلب ان کا آمنہ سامنہ تو میرا ہوتے ہی نہیں ہے جب میں ٹی وی پر ان کو دیکھتی ہوں نا تو پتہ نہیں ان کی شکل دیکھتے کہ ساتھی مجھے خود پر خود ہی میرے ذہن کے اندر اور کانوں کے اندر ایک خاص قسم کا ایک جملہ آتا ہے میرے پاس اختیار نہیں میرے پاس اختیار نہیں میرے پاس اختیار نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا میں بے بس میں یہ میں وہ تو پھر میئر کس بات کہیں پہلے تو مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آتی اب اگر میئر صاحب کو یہاں پر لائے جائے تو آپ کے خیال میں کہ ان کو ذرا دکھانا چاہیے کہ نالے صاحب ایسے بھی ہو سکتے ہیں جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ میئر صاحب اختیار کی بات کر رہے ہیں تو بھائی وہ چار سال سے ان کے بات اختیار نہیں تو وہ کس کام کے لئے بیٹھے ہیں آپ میئر کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو چھوڑے عمام کے پاس جائیں رجوع کریں عمام سے اور بولیں کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے مجھے کام نہیں کرنے دیا تھا ان کے پاس صرف اختیار اس چیز کا ہے ابھی ان کو اختیار کی بات کہ آپ کے پاس اختیار اس چیز کا ہے کہ آپ کے پارٹیوں کے پرگرام ہو تو اپنی پارٹی کی پرگرام کے لئے تمام سرکاری مشینلیوں کو لگایا جائے وہاں پر تمام سرکاری مشینلیوں کے جھنڈے لگا لیں جب ان کے بعد اختیار ہوتا ہے ان کو کیا اس بات کا اختیار چاہیے کہ شہر کراچی کے اندرہ پینتیس ہزار کارکون بڑھتی کر دیئے جائے تو وہ جس کے اختیار چاہیے تو بھائی اگر اس اختیار کا رونا رو رہے ہیں تو اس اختیار سے تو عوام یہاں پر ہاتھ جوڑ رہی ہے یہ اختیار دیکھتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں آج کراچی جو پیریز بنانی کی باتیں کراتے تھے آج کراچی میں لوگ پانی کے لئے رو رہے ہیں کہ پانی نہیں ملنا انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آپ کو پانی نہیں ملنا اچھا اتنا پانی آپ کو دے دیں گے کہ پانی کے اندر ہی ڈپو دیں گے کراچی کی عوام تو یہ سوچ رہی ہے کہ ان تمام لوگوں کو چاہے یہ وفاق کے لوگوں چاہے یہ صوبے کے لوگوں چاہے یہ بلدیات کے اندر یہ پارٹیوں تینوں مختصر پارٹیوں کو اسی پرسادی پانی بلدیات ناکام ہو گیا کمسی بلدیات آپ کے خیال میں ناکام ہو گیا ہے کراچی کے اندر دیکھیں کیمسی جو ہے وہ ادارہ جو ہے وہ ناکام نہیں ناہل لوگوں کے ہاتھوں میں جو نے اقدار دے دیا گیا ہے جب یہ ناہل لوگ آئیں گے تو یہ ایسے ہی کام کریں گے مسئلہ اختیار یہ نہیں ہے کہ کیمسی کا کیمسی تو پہلے بھی کام کرتی تھی اس شہر کے اندر جب نحمت اللہ خان صاحب میر کراچی تھے برسات توضلق بھی ہوتی تھی نا مصطفیٰ کمال کے اندر بھی تھے مصطفیٰ کمال نے بھی اس میں بہت کام کیا ہے اسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں یاد نہوں مصطفیٰ کمال صاحب ہو یہ نعمت اللہ صاحب ہو دیکھیں انہوں نے شہر کے اندر وہ کام کی بنیاد دکھی اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی اسی کو فالو کیا تو یہ کام شہر کے اندر ہوا بات صرف یہ کرنے کی ہو رہی ہے کہ آج آپ کو برساتی پانی کیلئے یاد آرہا ناولو کی صفائی کا دیکھیں نالوں کی صفائی جو ہوتی ہے وہ بہت میٹر گڑتی ہے آپ کے نکاسی آپ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے یہ گجر نالا آپ نے اپنی زندگی میں اگر میں آپ سے صرف دو سال کی بات کروں دو سال میں آپ نے میکسیمم کتنی دفعہ ساتھ ہوتی ہو دیکھو میں نے تو نہیں دیکھا مجھے تقریباً تیس پہ انتیس سال ہو گئے ہیں لیکن یہ برسات کے دوران آ جاتے ہیں کچھ نالا صاف ہو جاتا ہے اس کے بعد جوئے نو وہ ویسے کہ ویسے ہی پڑا جاتا ہے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پتہ کیا کرتے ہیں جب یہ صفائی کرنے کے لیے آتے ہیں میں آپ کو ان کی ٹیکنیک بتاتی ہوں یہ ہوتا ہے پروپر کام کرنے میں اور ایک جو ہے وہ فیبریکیٹڈ یا پھر ایک کاسمیٹک کام کرنے میں کہ یہ گجر نالا جو ہے نا بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے گجر نالا ہو گیا یا پھر مطلب گجر نالے کو خاص طور پر کلیدی حیثیت آسید ہے اس نالے کے بس اس چوراہے تک اس کا ایک ہٹ بنی ہوئی ہے بس وہاں تک صفائی کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم صفائی کر رہے ہیں آٹھ یہ گجر نالا جو ہے وہ آگے تک صاف کیا جا رہا ہے جب تک کہ پورا گجر نالا صاف نہیں کیا جائے گا آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ گجر نالا آپ سے ناراض نہیں ہوگا اس بات کے اوپر اس بجارے کی بھی تو کوئی کپیسٹری ہوگی نا نالا ہے تو کیا بھا اس بجارے کو بھی تو صاف کرنے کا اس کا بجارے کا حق ہے یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی مردبہ ایسا ہوا ہے کہ گجر نالے کو اینڈ تک جو ہے وہ صاف کرنے کے لیے اقتماد کیے جارہے ہیں پہلے صرف اور صرف اس حد تک جو تھا گجر نالے کو صاف کر کے انگری کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونے کی کوشش کی جاتی تھی تو یہ مجھے بتائیے گا کہ گجر نالے کی صفائی تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ تو پہلے تو صرف نہ یا ٹپ تک بس اس کی صفائی ہوتی تھی دکھانے کے لیے آج یہ آگے تک صفائی ہو رہی ہے اب آپ کو لگتا ہے کہ اس برسات میں جو ابھی مونسون کا یہ سپیل شروع ہونے والا ہے پرسوں سے آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح پچھلے سپیل میں ڈوب گیا تھا کراچی اس دفعہ تھوڑا سا بچت بچت ہو جائے گی یہ اگر اسی طرح بہتر ہی انتظام ہوئے گئے تو جو ہے انشاءاللہ یہ ہے کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا پچھلی دفعہ کیا حالت تھی پچھلی دفعہ تو کچھ ایسا نہیں ہوا تھا لیکن ابھی پچھلے پچھلے ہفتے یعنی کہ عید سے پہلے وہ جو ایک سپیل آیا تھا اس کا مونسون کا یہاں کی اس جگہ کی کیفے پیالا کی کیا حالت تھی گجنل پہلے سے بہتر تھی بلکل ہی گھر جو ہے آدھے آدھے دوبے ہوئے تھے پورا روڈ یہاں پر دوبا ہوا تھا ٹرافک چاروں دوبا جام ہو گیا تھا ہم نے لوگوں کے گھروں میں جا کے دیکھا بدلہ پورے جو ان کے گراؤنڈ پروڑ تھے بلکل پیک تھے پانی سے لوگ اپنی چھتوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے جان بچانے کے لیے آپ یہ دیکھیں جتے بھی گھر یہاں پر بنے ہوئے سارا چائنہ کٹنگ کے ذریعے تھے یہاں پر لوگوں نے گھر بیچے اور ایم کی ایم کے دور میں ہی سارے گھر بنے لوگ کے گھروں کی دیواریں ہم نے گرتے میں دیکھی یہاں کی ابھی دو سال پہلا کا واقعہ ہے کہ یہ بلکل لیویل ہوا ہاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت ہر نالے کے پاس کوئی بھی نالا ہو گجر نالا ہو یا پھر کراچی کا کوئی بھی نالا ہو یہ جو اس طریقے سے یہ جو آہ گھر بنا دیے جاتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ گھر بنانے کا جو ہوتا ہے وہ اتنا پڑا ایک رسک ہوتا ہے کہ اس میں کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کب کوئی ایک قدم آپ کے بچے کو آپ سے محروم کر دے آپ کے میڈم یہ سا فیصد بلکل غلط ہے میرا تعلق کنسٹرکشن فیلڈ سے فیلنگ مٹیریل کے اوپر کوئی بھی فاؤنڈیشن نہیں رکھ سکتا یہ جتنے بھی گھر بنے میں سارے فیلنگ مٹیریل کے اوپر بنے میں کسی وقت بھی کوئی بھی گھر گر سکتا ہے لندی گودل چورنگی کے اوپر ابھی پچھلے ہفتے دو گھر پورے گر ہیں اچھا اس سے پہلے یہاں پر یہ پورا نالا جب لیویل ہو آپ یہ دیکھیں کسی بھی جگہ پر کوئی بانڈی نہیں بنی ہوئی یہاں پر گاڑی ایک آئی پیچھے پیچھے بریج کا واقعہ گاڑی آئی وہ ڈالے کے اندر گری اس میں ایک بچہ بھی بچارہ جہاں باگ ہوا اس کی والدہ جہاں باگ ہوئی اور کوئی اس کو نہیں بچا سکا مجھے یاد ہے کہ وہ بکرائی دانے والی تھی اس وقت پچھلے سال 2019 میں اور پورا شہر ڈوب رہا تھا اور مجھے اتنا غصہ رہا تھا اس وقت کہ جب کیفے پیانا میں پیچھے ادھر بندے ڈوب رہے ابھی ادھر پورے شہر کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کی نظر ایسی کھا گئی ہے کہ شہر جو ہے نا ایک تو ہوتا ہے جلنا اس کو جیسے جنگل پہ آگ لگتی ہے کراچی شہر کو پانی کھا جاتا ہے تو پانی تو تھا وہ نگل رہا تھا پورے کراچی کو اور وہ جو تھے وہ پارٹی منانے کے لیے کیفے پیانا میں بیٹھ کے وہ امران اسماعیل صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بڑے رام سے چائے نوش فرمارے تھے اور مجھے اس وقت تو رہا تھا کہ اگر میں اس وقت وہاں پہ موجود ہوتی تو کاش کے اس وقت میں وہاں پہ موجود ہوتی تو ایک دفعہ میں وہاں پہ جا کے ان سے ایک سوال ضرور پوچھتی کہ جب لوگ مر رہے ہوں تو گلے سے حلق سے چائے کا ایک سکون کا گھونٹ آپ کے نکل کیسے رائے اندر کیسے جا رہا ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا خاص طور پر میڈم میں یہ کہنا جاؤں گا یہاں پہ تو پھر کسی حد تک بہتر صورتحال نظر آ رہی ہے یہ جتنی خراب کنڈیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر آپ گلیوں کے اندر جائیں گلیوں کا اتنا برا حال ہوا ہے جو گجر نالی کے ساتھ گلی ہیں بچے کے سروں سے اوپر پانی گائیوہ ہوتا ہے ان لوگ اپنے گھنوں کے اندر نہیں بیٹھ سکتے جب تک وہ چھت کے اوپر چڑے ہیں چھت کے اوپر چڑے ہوئے ہوتے ان کی جان ویسی خطرے کے اندر ہوتی ہے تو میں گزارش کروں گا حکومت وقت سے اور تمام اہل اداروں سے یا تو وہ اس کراچی شہر کو سوار دیں نہیں تو اپنے اختیارات سے بڑھ طرف ہو کہ اپنے گھروں کے اندر بڑھے ہیں کیونکہ ان سب نے اپنے ہاتھوں میں مہندیاں لگائیں ہوئے سارے چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہیں وہ کرپٹ لوگ ہیں ان کے پاس جو بھی پیسہ آتا یہ اڑپ کر جاتے ہیں شہر کے اوپر کچھ نہیں لگاتے ہیں آپ یہ دیکھیں جتی بھی صفائی ہوتی ہے برائے نام صفائی کرتے ہیں نہ لے کے کچھرہ نکال کے ادھر ہی ڈم کر دیتے ہیں باری سے بہے کے وہ واپس پانی کے اندر گر جاتا ہے میں آپ کے تمام باتیں صحیح لیکن وہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہاتھ میں مہندیاں اور ہاتھوں میں چوڑیاں انہوں نے پہن رکھی ہیں میں اس چیز کو تھوڑا سا اس طرح سے یہ من سمجھے گا کہ میں کوئی فیمنسٹ ہوں لیکن یقین کریں کہ ہاتھوں میں چوڑیاں اور ہاتھ میں دھتیلی پہ مہندی لگانے کے باوجود بھی خواتین اگر ان کو ذمہ داری دی جائے اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے وہ اپنی ذمہ داری انجام دے سکتی تھی چوڑی اور مہندی کا معاملہ نہیں ہے بات ہوتی ہے نیت کی اگر نیتی کرنے کی نہ ہو نا تو پھر آپ کو نہ کوئی آنی ہاتھ جو ہے وہ آپ کو کام کرنے کے لیے آپ کو حمادہ کر سکتا ہے اور نہ اگر آپ نے کام کرنا ہو تو چوڑی اور مہندی والے ہاتھ بھی آپ کو روک نہیں سکتے ہیں بارہ ایک چھوڑی سی بریک کا وقت ہو ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے مزید دکھائیں گے آپ کو بہت کچھ میرے ساتھ نہیں تھوڑا سا میں آپ کو یہاں سے بھی بریک کے بعد جو ہے وہ ویو میں آپ کو دکھا دوں بریک کے چونکہ بات جو ہے وہ ہمارے پاس پھوڑا سا ہی بس بچتا ہے تو میں آپ کو دکھا دوں کہ میں آپ کو جو بتا رہی تھی کہ کہاں تک پہلے سفائی کی جاتی تھی پہلے صرف جو آپ کو جھاڑی نے دھا رہی ہے اس سے پھوڑا سا آگے تک بس وہاں تک سفائی کی جاتی تھی وہ کہتے ہیں کہ فیبریکیٹڈ یا پھر بڑے اس کے لئے ٹرم یوز کی جاتی ہیں کہ وہ کچھلا جو ہے وہ کالین کے نیچے کرنا یا پھر جو ہے وہ کاسمیٹک جو ہے وہ کام کرنا جو ایک پروپر جب تک کے کام نہیں ہوتا نا سٹر روٹ سے لے کا ٹپ تک تب تک آپ بھول جائیے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ پایا تکمیل تک بہت سکتا ہے تو اس سے پہلے وہی بات ہے کہ جب کام کرنے یہ اگر آپ کی نیت ایسی ہو کہ ہم نے صرف اور صرف دکھانا ہے ہم نے صرف جو ہے وہ ایسی چیز کرنی ہے کہ جس سے اس کے سود مند اثرات تو مرتب نہ ہو لیکن ہماری تھوڑی بہت وابا ضرور ہو جائے تو ایسے کام کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کام نہ کریں آپ کام مجھے آگے تک نظر آ رہا ہے آگے تک مشینری جا رہی ہے تو کچھ سکون ہے دل کو اللہ کرے کہ میرا یہ سکون اور آپ کا یہ جو ایک بھرم ہے وہ قائم رہے اس سپل کے بعد کیونکہ میں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا میں ابھی آپ کو کہہ رہی ہوں ٹیسٹ ہے ایک ٹیسٹ ہے آپ لوگوں کا کہ نالوں کی صفائی کے بعد کتنی کی بہتری ہوتی ہے اسلام علیکم 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 یہ دیکھیں ہم لوگ ایک ایسے گجر نالے کے اوپر موجود ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جب مونسون ہو تو اس کا مزاد بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کراچیوانوں کے لیے آج یہ صفائی ہو رہی ہے یہاں پر اس سے کچھ بہتری آپ کو لگ رہی ہے کہ اس دفعہ جو مونسون کا جو ابھی سیزن دو دن کے بعد شروع ایک دن کے بعد شروع ہوگا اس میں کچھ بہتری ہوگی نہیں دیکھیں جو یہ آپ کو بظاہر صفائی نظر آرہی ہے یہ صرف اس ہاتھے میں ہیں یہ تھوڑا سا دائیں طرف اور بائیں طرف کچھ مشینیں لگا دی ہیں یہ پورے کچھ نالے کی صفائی نہیں ہے اور جو میٹریل نکالا جا رہا ہے واپس اندر ہی جائے گا اور یہ کوئی کوئی بہت زیادہ قابل تعریف کام نہیں ہے آپ کو کس چیز پہ اعتراض ہے کہ یہ کام کر کے جو ہے وہ ادھر گات جو ہے وہ اس کو اٹھا لیا جائے تب آپ کو لگتا ہے کہ صحیح طریقے سے کام ہوگی کام اصل میں یہ جو گجر نال ہے اس کا اسپیس آپ دیکھیں کتنا ہے پورے گرانچی کا پورا آس پاس کا جو ہے یہ پانی اس میں جائے گا تو یہ اس کی لیند آپ دیکھیں اس میں پانی کہاں اس کی رسائی کہاں سے ممکن ہے دیکھیں ابھی معمولی سا پانی اس میں اور اس کی روانی نہیں ہے وہ روانی متاثر ہو رہی ہے اب جو مزید بارش ہوں گی پچھلی بارش سے کہیں زیادہ بارش ہوں گی اس میں یہ کیسے یہ پانی کی رسائی ممکن ہے موسیقی موسیقی لیکن میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ بیر کراچی کو آپ اس پورے اس کراچی کی تباہی میں یا جو بھی کراچی کے سکھ حالات ہیں آپ کتنے نمبر دیں گے تو کتنے نمبر دیں گے کوئی نمبر نہیں ہے وہ صرف مائنس میں ان کو صرف اپنا نشا کرنا ہے وہ نشا کرنے کے لئے ایک سیٹ پر پیٹھے میں خودارہ کراچی کی عوام کی جان چھوڑیں اور جائیں کسی ایسی جگہ جا کے پیٹھ جائیں جہاں آپ کا نشا پورا ہو سکتا ہے اس لئے کہ بارشوں کے لئے جو بیشن کوئی ہے اس میں میں ایک دو دین ہی باقی ہیں بس اور کل پر سے بارشوں کا سلسلہ ہوگا اور یہ صرف کاسمیٹک کام مجھے نظر آتا ہے ہمیشہ اسی طرح یہ کام ہوتا ہے بارشوں سے پہلے یہ آتی ہیں مشینیں لگتی ہیں ملوہ باہر نکالتی ہیں ملوہ بھی لے کے نہیں جاتی ہیں میں ایک بات بتاؤں دو سال تو مجھے ہو گئے ہیں جب میں نے دیکھا ہے کہ یہاں اس کی صفائی نہیں ہوگی جی بلکل ابھی میں تو دیکھیں یہ کہوں گا کہ پھر بھی اگر مشینیں بیشنی طرح صفائی ہوئی تھی نا جس وقت ہم آپ کو جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں اس وقت بھی مجھے طریقے سے پتہ ہے کہ جب میں یہاں پہ آئی تھی تو میں نے پہلے پتا دیا تھا کہ یہ بہت ہی عارضی قسم کا کام ہو رہا ہے یہ بلکل میڈم ویسے ہی کام ہے دکھاوے والا کام ہے یہ ویڈیو وائرل ہوں گے اور وہاں پر سب یہ اسی طرح کی چیزیں دکھائے جائیں گی کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا اور نائنٹی فیصد ہم نے کام کر لیا ہے لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھئے کہ جو نبی جو ملوے کے جو ڈیر نظر آ رہے ہیں دوبارہ پانی سے بہتے ہوئے نظر آئیں گے اصل بات یہ کہ جب آپ کو پتا ہے کہ کراچی شہر کے اندر برساتی نالوں کا اثر کام ہوا ہی نہیں ہے شروع سے اور اس کے اندر سیوریج لائنوں کا بہت سارا لوڈ ہے تو اس کو آپ نے اثر نو لینا چاہیے تھا اور اس کے لیے آپ دو دن میں کر لیں گے یہ کام سارا تو ان کو نکاسی پانی کے لیے جو نب بہت بہت پروپر طریقے سے کام کرنا ہے این ڈی ایم ای کی کار کردگی کے بارے میں کیا کہیں گے حالانکہ یہ ان کا کام نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کر رہے ہیں کراچی کو پچھلی دفعہ ڈھوٹا ہوا دیکھ کر بلکل شکر گزار ہے عوام کے کسی طرح سے چلے کوئی امید کی کوئی کرن نظر آئی لیکن خدارہ اس کام کو پائے تکمیل تک مجھائیں عملی طور پر اس کو کریں تاکہ کراچی والوں کو خدارہ کچھ جانا ایسا ریلیف دیں کہ یہ اتنا بڑا جو دھوکہ ہو رہا ہے بار بار کے یہ مینڈیٹ لیتے ہیں اور مینڈیٹ کا بلغلط استعمال کرتے ہیں اور صرف یہ کہہ کر کے دی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں اختیارات نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں کیا آپ ایسی دینا کہتے ہیں عوام کو کہ آپ کے پاس جب وسائل نہیں ہیں اختیارات نہیں ہیں تو آپ کر کے آ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت تو یہ بلکل صاف نہیں ہوا تھا اس جگہ کے کیا حالات آپ نے دیکھتے ہیں ابھی تو ایسی حالات نظر آرہا آگے بھی کسرا پڑا با نظر آرہا مجھے تو خیر انٹریو دینا آتا نہیں ہے لیکن میں آپ کا شکر گدار ہوں اس لیے کہ آپ کی کوشی سے بہت ہے بلکل کی ٹوٹی والوں کا بہت شکر گدار ہے کہ انہوں نے ایک پکچر کو واضح کیا کہ جو سچ ہے وہ سچ دکھایا انہوں نے ان کے بھی شکر گدار ہیں کہ اس طرح کی جو ہے وہ کابریج وغیرہ ہونتی رہنی چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر جو شعور بیدار ہو کے واقعی میڈیا والے بھی اپنا کام کر رہے ہیں ہفتے کے چار دن جناب کوئی اور ہو یا نہ ہو لیکن سائیما کمل اور کراچی کی آواز جو ہے بہت بہت شکریہ آتے ہیں ہم موجود ہوتے ہیں ہم کی کوشی سے بھی تو اتنا کام ہو رہا ہے یہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی کیا کہیں گے کچھ پچھلا والا جب یہ مونسون کا جو ابھی سپیل گزر کے گیا ہے سنر ہے کہ یہاں پر ایسے حالات تھے کہ گھر بھی آتے ڈوب کے تھے یہاں پر اور لوگ گھروں سے میں بلکل محصور ہو کے رہ گئے تھے یہاں تک کہ امباد کی بھی مجھے یہاں سے خبر جو تھی وہ ملی تھی کہ یہاں پر جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہیں جن کو کاؤنٹی نہیں کیا گیا جن کو کوئی زیادہ ان کی جو تھی وہ کوئی رپورٹ بھی نہیں آئی ہے تو کیا یہ بات درست ہے کہ یہاں پر کیشورٹیز میں ہوئی تھی کہ یہ بات درست ہے یہ ہے میں پینتی سال سے دیکھ رہا ہوں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے کریچی میں جو اب ہے جو کہ میں آرمی والوں کا شکر آدھا کرتا ہوں آپ لوگا شکر آدھا کرتا ہوں جو کہ اندر گلیوں میں شکر آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے کام کروایا وہاں کرانے والا کوئی بھی نہیں کرچی کا یہ کچھرا کنڈی یہ کچھرا کنڈی بنایا ہوا تھا ہمارا کریچی ہمارے بچے اتنے پریشان جو کہ پہلا جندگی کا رکارڈ ہے جو اندر کی چھوٹے گلیاں بے روڈ بھی ساپ ہو رہے ہیں عمران کا میں شکر گزار ہوں اور اس کا شکر ادا کریں گے ہم کہ ہماری لیے اس نے بہت تاون کیا ہے جو ہمارے ساتھ آرمی اتنا تاون کری جندگی میں کبھی یہ نالے ساپ نہیں ہوئی ایسے جو کہ آرمی پوری رات دن لگی ہوئی ہے کیا کہیں گے انڈیا میں یہ کام کر رہی ہے حالکہ اکر دیکھا جائے تو پرسلی لیے کر مجھ سے پوچھا جائے نا مجھے غصہ آیا اس بات کے اوپر ہماری فوج اس کام کے لیے نہیں ہے ان کا یہ والا کام نہیں ہے لیکن وہ نہیں دیکھ سکتے عوام کو تکلیف میں وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ دوپتا ہے جس طرح پشلی دفعہ انہوں نے کراچی دیکھا ہے تو میرے شال میں کے ایک سلیوٹ تو ان کو بنتا ہی ہے ان کی کاوشوں کو یہ کام ان کا نہیں تھا وہ باک سے باہر آکے کر رہے ہیں یہ کام اور کام جن کا تھانا وہ اس وقت پتنی کہا ہے کمشدہ ہے پتنی کہا ہے پاک فوج کو بھی سلام ہے ماشاء اللہ جی کہ ہمارے کراچی کے اس طرح کے دیرینہ مسائل کے اندر انہوں نے عوام کے ریلیو بن کر ایک سامنے میں انتہائی جو ہے سلوٹ پیش کرتا ہوں پاک فوج کو شکریہ جناب آپ سب کا آپ لوگ یہاں پر آئے بات کی آپ لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا میں صرف ایک بات جانتی ہوں میں یہ جانتی ہوں کہ جو پوری دنیا ہے جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہاں پر سیاست کو نہ سیاست اس طرح سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عوام کی خدمت کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے عوام کو اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں یہ وہ پاکستان بدنصیب ملک ہے جہاں پر سیاست کی جاتی ہے صرف اپنے مفاد کے لیے ملک گیا بھاڑ میں شہر گیا بھاڑ میں ہماری سیاست چمکنی چاہیے تو یہ سیاست کا کھیل جب تک کہ چلتا رہے گا تب تک ہمیں صرف ایک ہی دو ادارے ہمارے ایسے ہیں جن کی طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا کسی بھی مشکل وقت میں کیونکہ اور جو ہیں اب یہ بلدیاتی نظام کب تک ہمارے گھٹنوں میں بیٹھا رہتا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم اگلا بس جو فیصلہ کریں اللہ کا واسطہ ہے وہ خدا کے لیے یہاں سے سوچ سمجھ کے کریں شخصیت پرستی جھنڈا پرستی پارٹی پرستی کو چھوڑ کر صرف ان لوگوں کو ووٹ دیجئے گا یاد رکھئے گا یہ جو تکلیفیں آپ نے صحیح ہیں نا اس دفعہ اب یاد رکھئے گا اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا اور اس کے بعد پھر کوئی دانائی کے ساتھ کوئی فیصلہ کیجئے گا ووٹ دیتے وقت یہ جو انگوٹے کا یہ جو سرہ ہوتے نا یہ جو رنگا جاتا ہے ہم لوگوں کا یہ صرف رنگوانی کے لیے نہیں ہوتا اس کی بہت پاور ہوتی ہے اور یہ پاور آپ کو یوز کرنی ہے جب الیکشن ہو اللہ کرے کہ الیکشن تب وقت جلدی آ جائے کیونکہ اس وقت اگر ہم ہم بلدیاتی حکومتوں کی طرف دیکھتے ہیں ہم میر کراچی کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر کچھ ایسے الفاظ ہمارے دل میں آتے ہیں جو ہم اپنی زبان سے ادانی کر سکتے ہیں جب ہم کراچی کا بیڑا غرق ہوتے ہوئے اس پیارے کراچی کا جو ہماری جان سے بھی زیادہ ہمیں عزیز ہے اس کراچی کو برباد ہوتے ہوئے جب ہم نے دیکھا تو یقین کریں کہ پھر واقعی میں دل سے بطوائی نکلنا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کے بارہ لاج کا پروگرام کراچی کی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے شاین اشان یہ کام نہیں تھا یہ آپ کا کام نہیں تھا لیکن کیا کریں کہ پچھلی دفعہ جس طرح کراچی ڈوبا تھینکیو سو مچ کہ آپ نے ہماری تکلیفوں کو کم سے کم آپ نے تو احساس کیا لیکن جن کو احساس کرنا چاہیے تھا جن کو ووٹ دے کر ہم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی وہ کہا ہے اب میرا تو دل جا رہا ہے میں لگاؤں تلاش گمشدہ کا یہ بڑا اشتہار میں اپنے میر کراچی کے لیے اور ان کے پوری وہ جو نیچے ہے ان کے کابیدہ ہے جو انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے ایک بلدیاتی نمائندوں کی ان کا جو ہے نا وہ میں تلاش گمشدہ کا ان کا جو ہے نا وہ بینر جو ہے وہ میں کئی چسپا کروں ایسا ہے جہاں پہ سب لوگ دیکھیں کیونکہ وہ تو فیلحال ہمیں ان حالات میں دکھائی نہیں دے رہے بارہال آج کا پروگرام کراچی کی آواز بس یہی تک مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجئے چاہزتہ لانے کے بعد